بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نیہو عمران مسیم ناظرین آج کے پروگرام کی خبروں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے ان ناظرین کو مبارک بات پیش کریں گے جن کے یہ دلی خواہش تھی کہ لیفنر جنرل آسف منیر کو پاکستان کی افواج کا نیا سپا سلار ہونا چاہیے جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ حکومت کی طرف سے لیفنر جنرل آسف منیر کو پاکستان کی افواج کا نیا آرمی چیف منتخب کیا جائے تو آج کے پروگرام کے جو خبریں ہیں ان پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایسے وہ تمام ناظرین جو خواہش رکھتے تھے انہیں ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں حکومت کی طرف سے لیفنر جنرل آسف منیر کو پاکستان کی افواج کا آرمی چیف اور لیفنر جنرل سہر شمشات مزہ صاحب کو پاکستان کی افواج کا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے منتخب کیا گیا ہے اب اس فیصلے کے بعد وزیراعظم شباشک کی طرف سے جو ایڈوائس ہے وہ صدر مملکت آر فلبی کو بھیجوا دی گئی ہے تو بال جو ہے وہ صدر صاحب کے کوٹ میں ہے اور اس بات کو بھی ناظرین نوٹ کیا گیا ہے کہ جیسے یہ سمری ایوان صدر پہنچی ہے یہ ایڈوائس یہ سمری ایوان صدر پہنچنے سے پہلے صدر مملکت آر فلبی صاحب جو ہیں وہ لاہور روانہ ہو چکے ہیں اور جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو زمان پارک لاہور میں سابق وزیراعظم عمران خان کی صدر مملکت آر فلبی کے ساتھ ملاقات جاری ہے اب اس ملاقات میں سابق وزیراعظم عمران خان صدر مملکت کے ساتھ اس تانیاتے کے معاملے پر کیا مشورہ کرتے ہیں کیا مشابرت ہوتی ہے اور حتمی طور پہ کیا اس ملاقات میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے لئے تو ہمیں اگلے چند گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ناظرین یہ تو بات تیہ ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ لیفنل جنرل آسیم منیر پاکستان کی افاغ کے سپاستالار ہوں گے لیفنل جنرل سہر شمچات مرزا جو ہیں وہ چیئرمن جوائنٹ سیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے تو اب صدر مملکت اگر آئین کے تحت چلیں یعنی اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ چوبیس روز تک اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں یعنی جو ایڈوائس وزیر آزم نے ایوان صدر کو بھیجوائی ہے صدر صاحب کو بھیجوائی ہے اس پر وہ چاہیں تو چودہ روز تک وہ انتظار کر سکتے ہیں چودہ روز کے بعد یہ ایڈوائس جو ہے وہ وزیر آزم کو واپس بھیجے جا سکتی ہے اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو وزیر آزم شہباشیف ذریعی سی بات ہے کہ اگر صدر مملکت ایسا کرتے ہیں عمران خان کے کہنے کے اوپر اس معاملے میں کوئی ڈلے کیا جاتا ہے تو وزیر آزم شہباشیف اگر یہ سمری واپس آتی ہے تو وہ اسے صدر صاحب کو دوبارہ واپس بھیجیں گے اور کہیں گے کہ یہی نام ہے جنہیں منتخب کر لیا گیا ہے یہی نام ہے جنہیں آرمی چیپ بنایا گیا ہے یہی نام ہے جسے چیئرمن جیف آف سٹاف کمیٹی بنایا گیا ہے تو اس پر ایکٹ اپان کریں تو دوسری مرتبہ جب یہ سمری وزیر آزم کی طرف سے ایوان صدر دوبارہ بھیجی جائے گی تو اس کے بعد پھر صدر صاحب کے پاس دس دن کا وقت ہوگا دس دن کے اندر بھی اگر صدر صاحب فیصلہ نہیں کرتے واپس نہیں بھیجی جا سکتی دوسری مرتبہ سمری جائے گی تو صدر صاحب اسے واپس نہیں بھیج سکتے صدر صاحب نے اس پر فیصلہ کرنا ہے دستخط کرنے ہیں دستخط لازمی ہیں دوسری طرح مرتبہ بھیجنے کے بعد ہاں البتہ اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو پھر دس روز کے بعد یہ جو سمری ہے یہ جو ڈیوائس ہے جس میں آرمی چیف کے نام کا انتخاب کر لیا گیا ہے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نام کا انتخاب کر لیا گیا ہے تو دس روز کے بعد یہ سمری آٹومیٹکلی پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان کے آئینٹ کے مطابق جہاں وہ اپروو ہو جائے گی لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر جس طریقے سے اس انانوسمنٹ کی اس بڑی تائناتی کا اعلان کیا گیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دانشوروں کے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے سافٹوئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے تو آرمی چیف کی تائناتی کے معاملے پر جو رییکشن آیا ہے کچھ لوگوں کا وہ رییکشن آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے دو بڑی اہم خبروں کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ بلکہ تین بڑی اہم خبروں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ایک دے ناظرین حسن یوپ صاحب بڑے دبنگ صاحبی ہیں بڑے بے بانگ صاحبی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں بلکہ دوست سے زیادہ ہمارے بھائی بھی ہیں ان کے حوالے سے ناظرین خبر یہ ہے کہ ائر وائٹ نیوز منیجمنٹ نے حسن یوپ پہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جانے پہ کسی یوٹیوب چینل پہ انٹرویو دینے پہ اور کسی ٹی وی چینل پہ جا کے کسی پروگرام میں بیٹھنے پر پبندی لگا دی ہے اور یہ ہمیں اس وقت پتا جلا جب آج یہ تائناتی کا بڑا فیصلہ حکومت کی طرف سے کیا گیا تو ہم نے یعنی میں نے حسن یوپ سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر انٹرویو دیں کہ اب آگے پوسیبیلٹی کیا ہو سکتی ہے کیا کوئی رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو بڑی تائناتی ہے اس کا پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کی استقریدارے پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے تو حسن یوپ نے کہا کہ مجھے منیجمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کسی یوٹیوب چینل پہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا کسی دوسرے نیوز چینل کے اوپر کسی پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے تو انہوں نے ہمیں انکار کر دیا تو زیری سے بات ہے کہ ان کا انکار کرنا بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے صحافی بھائی حسن یوپ صاحب کو سننا چاہتے ہیں ان کے کومنٹس کو ان کی جو تذجیہ ہوتا ہے ان کے جو خبریں ہوتی ہیں انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو یہ خبر بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی اور اس میں ناظرین ایک اور چیز بھی ہے کہ ایروائیڈ نیوز مینجمنٹ کی جانب سے اسے اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اسے آرٹیکل پچیس کی ایک طریقے سے وائیلیشن بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایروائیڈ نیوز میں بہت سارے ہمارے ساتھی ریپورٹرز ہیں ہمارے ساتھی صافی بھائی ہیں جن پر اس قسم کی کوئی پبندی نہیں وہ اپنے سوشل میڈیا بھی چلا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں اور دیگر پروگرام میں جا کے بیٹھتے بھی ہیں لیکن یہ پبندی صرف حسن ایوب پہ لگائی ہے لیکن اسے کے ساتھ سارے ناظرین ایک خوشخبری بھی آپ کو سنا دیں حسن ایوب سے متعلق کہ جہاں ایروائیڈ کی مینجمنٹ نے حسن ایوب پہ یہ پبندی لگائی ہے وہاں انہیں یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی انٹریو کرنا چاہتے ہیں کوئی پروگرام کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے جب بھی آپ چاہیں کوئی بھی پروگرام کوئی بھی انٹریو آپ کر سکتے ہیں ایروائیڈ نیوز آپ کا وہ پروگرام یا جو انٹریو ہے اس کو آنئر کرے گا اسے انٹرٹین کرے گا اگلی جو خبر ناظرین جو سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہے جو وزارت داخلہ کے جانب سے پچیس مئی کے لونک مارچ کے حوالے سے سابق وزیر آزم عمران خان کی طرف سے یا ان کے وقلہ کے طرف سے جو یقین دہانی کرائے گئے تھی اس یقین دہانی کے خلاف ورزی پر جو وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کاروائی انیشیٹ کرنے کی درخواست دی تھی اب اس کی سماعت کل بھی ہو سکتی ہے پرسوں بھی ہو سکتی ہے لیکن آخری سماعت پہ سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان اور وزارت داخلہ سے جواب والجواب میں ریپلائز مانگے گئے تھے یعنی تحریری جوابات مانگے گئے تھے تو آج سابق وزیر حاضر عمران خان صاحب نے اپنے وکیل سلمان اکرم راجع کے ذریعے ایک تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا ہے جو اس میں کچھ اضافی دستاویزات بھی ساتھ اٹیچ کی گئی ہیں اور اس تحریری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے ڈی چوک پر جانے کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے جو زبانی فیصلہ حکم نامہ دیا تھا پچیس ماہ کو چھے بجے کے بعد اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا جو وفاقی اور سبائی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئے کے لانگ مارچ پر بہمانت تشدد کیا جارہا تھا اس تشدد کی وجہ سے عمران خان پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے یعنی سپریم کورٹ کا آرڈر آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے اور جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی حکامات سے عمران خان اگھار نہیں تھے کہ سری نگر ایچ نائن کا جو گراؤنڈ ہے وہ مقتص کیا گیا ہے اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں وکلا ڈاکٹر بابا روان اور فیصل چودری جو سپریم کورٹ کے سامنے تھے ان دونوں سے متعلق بلکہ ان دونوں نے عدالت کو اگھار کیا تھا کہ ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہو پا رہی تو پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ دونوں وکلا کی ملاقات کرانے کے لیے جو حکومت ہے جو انتظامیہ اسلامباد کی وہ انہیں فیسلیٹیٹ کرے تو عدالت کے حکم کی جو عدولی ہے وہ عمران خان کی طرف سے نہیں بلکہ اسلامباد کی انتظامیہ اور وزارت داخلہ کی جانب سے کی گئی ہے اس جواب میں سلمان اکرمراجہ نے عمران خان صاحب سے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ جو جیمرز لگے ہوئے تھے ان جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہ ہونے کا عمران خان نے ابھی دعویٰ نہیں کیا اور جو کنٹینرز کے اوپر سوشل میڈیا استعمال کیا جارہا تھا وہ سوشل میڈیا کسی دوسری جگہ سے ایڈورس جگہ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایکٹیفیٹیز جو ہے وہ رن کیا جارہا تھا اور جیمرز لگے ہوئے تھے اور جیمرز سے متعلق عمران خان کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ لانک مار شروع ہونے سے پہلے خیبر پختون خواہ کے وزیر علیہ کے جانب سے ایک ڈریکٹیف جاری کیا گیا تھا کہ اس لانک مار کے ساتھ وزیر علیہ خیبر پختون خواہ بھی ساتھ ہوں گے تو ان کے سکارڈ کے ساتھ ایک جیمرز والی گاڑی بھی تھی تو اس ورے سے وہاں پہ سگنل موجود نہیں تھے اچھا ناظرین ایک طرف تو امران خان صاحب کا یہ جواب سپریم کورٹ میں جمع ہوا ہے دوسری طرف وزارت داخلہ نے بھی آج اپنا جواب الجواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے اور یہ جواب بڑا دلچسپ ہے یعنی جو امران خان نے جواب جمع کروایا ہے جو موقف لیا ہے وزارت داخلہ نے امران خان کے اس موقف کو نگیٹ کر دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں اپنے تحریر جواب میں کہ امران خان نے اپنے رپلائی میں اپنے جواب میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک مرتبہ پھر غلط بیانی کی ہے لونگ مارچ شروع کرنے سے قبل ہی عمران خان پاکستان تریک انصاف یہ فیصلہ کر چکے تھی کہ ہر حال میں ڈی چوک جانا ہے اور اس کا اعلان ویڈیو پیغام کے ذریعے چوبیس مئی کو عمران خان کر چکے تھے تو عدالت کو یعنی وزارت داخلہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایچ نائن جی نائن کا گرون مانگا گیا تھا وہ غلط بیانی غلط یقین دہانی عدالت کو کروائی گئے تھی جواب میں کہا گیا ہے کہ جو جیمرز کی بات کی جاری ہے یا جو ایٹ ورس جگہ سے سوشل میڈیا جو استعمال کرنے کی بات کی جاری ہے عمران خان کے کنٹینر سے جو پی ٹی آئی کا افیشل یوٹیوب چینل ہے جو اکاؤنٹ ہے اس پر عمران خان کی جو تقریریں ہیں وہ برائے راست چلائے گئیں اور جواب میں مزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کنٹینر سے مسلسل سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جنلی سے استعمال کیا گیا اور کنٹینر سے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے مختلف رہنما مختلف چینلز کے اوپر لائی بیپر بھی دیتے رہے تو اس جواب میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے عدالتی حکم کی عدالت میں کروائی گئی یقین دہانے کی اخلاف ورزی کی گئی ہے تو عمران خان کے اخلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ جو میں نے تھم نیر پہ لکھا ہے کہ سابق وزیر عمران خان بامقابلہ فیصل ورڈا یہ کیا معاملہ ہے ان دونوں خبروں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ایک تو ناظرین فیصل ورڈا کی جو ناہلی کا کیس ہے اس کی آر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور آج کی سماعت کا ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ چیف جسس عمرتہ بندیال جو کہ تین رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بینچ میں جسس منصور علی شاہ اور جسس آئیشہ ملک صاحبہ شامل ہیں اس بینچ کی جانب سے بلکہ چیف جسس کی جانب سے فیصل ورڈا کے وکیل وسیم سجاد کو دو آپشن دے دیے گئے ہیں اور وہ دو آپشن یہ ہیں کہ جب فیصل ورڈا کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو عدالت نہیں ہے الیکشن کمیشن تو آرٹیکل باسر ون ایف کے اطلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتا آرٹیکل باسر ون ایف کے اطلاق کا فیصلہ کوٹ آف لاؤ نے کرنا ہے الیکشن کمیشن کوٹ آف لاؤ نہیں ہے اور پھر فیصل ورڈا کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ اگر دوہری شریعت کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکشن بنتی بھی تھی تو وہ آرٹیکل تریسر ون سی کی بنتی تھی تاہیات ناہلی نہیں بنتی تھی جس پر چیف جسس نے کہا کہ آپ کی باتوں سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف جو ہے جو آرٹیکل تریسر ون سی یعنی دوہری شریعت کی بنیاد کے اوپر جو ڈسکوالیفیکشن ہیں اس کو آپ کانٹیسٹ نہیں کر رہے لیکن جو آرٹیکل باسر ون ایف کا اطلاق کیا گیا ہے جس کے تحت تاہیات ناہلی ہوتی ہے آپ صرف اس کو کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو چیف جسس نے فیصل ورڈا کے وکیل وسیم سجاد صاحب سے کہا کہ میں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو مواد عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بار بار یعنی بیان حلپی دینے کے بعد فیصل ورڈا کے جانب سے بار بار غلط بیانی کی گئی بیان حلپی میں بھی غلط بیانی کی گئی تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ فیصل ورڈا عدالت کے سامنے ذاتی حصیت میں پیش ہوں اور ذاتی حصیت میں پیش ہونے کے بعد فیصل ورڈا عدالت کے سامنے اپنی غلط بیانی کو مانیں اپنی غلطی کو بیان حلفی میں کی گئی غلط بیانی کو تسلیم کریں ندامت شرمندی کی کا اظہار کریں اور کہیں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور جب وہ عدالت میں آئیں عدالت کے سامنے ذاتی حصیت میں پیش ہوں تو دھوری شیرت ترک کرنے کا جو امریکن امیجسی کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ ساتھ لے کے آئیں اور دوسری صورت چیف صاحب نے کہا کہ اگر آپ کانٹیسٹ کرتے ہیں آرٹیکل باسر وان ایف کے تحت یا اس کیس کو آپ کانٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر عدالت اس معاملے کا جائزہ لے گی کہ کیا آرٹیکل باسر وان ایف کا اطلاق فیصل وڑا پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل باسر وان ایف کی روشنی میں اس کیر کی کاروائی کو آگے بڑھا جائے گا اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا آرٹیکل باسر وان ایف کے اطلاق کا لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مجاز کورٹس ہیں اور یہ دونوں کورٹس اگر ایسی کوئی نیکلیجنس ایسی کوئی غلط بیانی جو بیان حلفے میں کی جائے وہ سامنے آئے تو سپریم کورٹ نوٹس لے کے ڈیکلیریشن دے سکتی ہے اور ماضی میں بھی ایسی ڈیکلیریشن دی گئی ہے اور ناظرین جب یہ آپشن دیئے گئے تو چیپ صاحب نے واضح طور پر کہا کہ یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپشن دے رہا ہوں میرے دائیں بائیں بیٹھے جو میرے برادر جج ہیں جیسے منصور علی شاہ اور جو سسٹر جج ہیں جیسے آئیشہ مالک صاحبہ ان کا اپنا پوائنٹ اپ ویو ہو سکتا ہے لیکن کل کے لیے آپ فیصل بارڈا کو لے کے آئیں وہ عدالت کے سامنے آئیں اپنی غلطی کا اطراف کریں لیکن اگر وہ کونٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ معاملہ کسی اور نکتے پر آرٹیکل باستر بان ایف کی روشنی میں اس معاملے کا جائزہ لے کے جو ہے عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے گی تو ایک طرف تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل بارڈا اب اسے ریلیف ہی مل سکتا ہے اگر وہ عدالت کے سامنے آ کر اپنی غلطی کا اطراف کر لیتے ہیں تو دوسری طرف ناظرین جو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکشن کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے جس میں ان کی بیٹی ٹیریان کو نومینیشن پیپر میں ظاہر نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کے اقلاف ساجز نامی ایک شہریک کے جانب سے درخواست دائر کی گی تھی اس کے بنیاز نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسس آمر فاروق کی عدالت میں سمات ہوئی ہے اور جب اس کیس کی سمات کا آغاز ہوا تو چیف جسس نے محمد ساجز نامی درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ اس معاملے پہ دو مختلف آ رہا ہیں کہ عدالت کا دائرہ اختیار کیا ہے ایک رائی یہ ہے کہ اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا اسلامباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے اور دوسری رائی یہ ہے کہ یہ دائرہ اختیار الیکشن کمیشن کا بنتا ہے تو ہم کیس کی سمات میں وقفہ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے وہ فیصلے لے کے آئیں جس سے یہ پتہ چلے جس سے یہ آپ ثابت کریں کہ یہ معاملہ کس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو سمات میں کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا اور وقفہ کے بعد جب دوبارہ اس کیس کی سمات ہوئی تو درخواست گزار نے عدالتی فیصلوں کے حوالہ جات چیف جسس آمر فاروق کے سامنے پیش کیے اور چیف جسس آمر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے کہ ناہیلی کا فیصلہ کس نکتے پہ دیں یہ عدالت کو آپ اگاہ کریں ویسے اس کیس کا فیصلہ آج اسلامباد آئی کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے اور چیف جسس آمر فاروق نے کہا کہ فیصل وارڈا کیس میں بھی غلط بیانی کی تھی اور وہ کیس جو ہے وہ معاملہ میں نے الیکشن کمیشن کو بھیجوایا تھا اور پھر چیف جسس آمر فاروق نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے بیانی حلفی کی فیصل وارڈا نے خلاف فرضی کی تھی تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا عمران خان کے کیس میں کس قانون کے تحت ناہیلی ہوگی خاجہ آصف کس بنیاد پر آرٹیکل باسر مانے کے تحت اسی عدالت سے ناہیل ہوئے تھے البتہ انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسس نے کہ اسلامباد آئی کورٹ نے خاجہ آصف کو ناہیل کیا لیکن سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ ٹرن ڈان ہو گیا چیف جسس نے کہا کہ اگر بیانی حلفی غلط ہو تو جو رکنے اسمبلی ہے وہ سادی اکمین نہیں رہتا کیونکہ غلط بیانی حلفی کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور جیسے عامر فاروق نے کہا کہ عمران خان تو استیفہ دے چکے ہیں قومی اسمبلی سے جس نشست کو آپ نے چیلنج کیا ہے ویسے لگتا ہے کہ یہ غلطی سے چیف صاحب نے ریمارکس دیئے وہ مصطفی نہیں ہوئے بلکہ توشہ کانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اچھنا اہل کر دیا ہے لیکن وہ زمینی الیکشن میں سات مزید قومی اسمبلی کی نشستوں پر جیت چکے ہیں لیکن ان نشستوں پر ان الیکشن کے جو اخراجات تھے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے تحال بظاہر جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ جمع نہیں کروائے گئے تو ابھی تک ان سات نشستوں پر عمران خان صاحب کی کامیابی کا جو نوٹفیکشن ہے وہ جاری نہیں ہوا لیکن بردہ عدالت نے آج اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے مقدمے کا جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا ہے اور مقدمے کا فیصلہ درخواست کے نقابل سماعت ہونے پہ محفوظ کیا گیا ہے کہ آیا کہ یہ درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں قابل سماعت ہے یا نقابل سماعت ہے اگر قابل سماعت ہے تو کیا اسلامباد ہائی کورٹ اس کیس کے اوپر سماعت کرے گی اگر نقابل سماعت ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جنب سے الیکشن کمیشن کو ریفر کیا جاتا ہے یا پھر عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اب ناظرین آ جاتے ہیں جو آرمی چپ کی تیناتی کے بعد کچھ ریاکشنز آئے ہیں کچھ لوگوں کے وہ ریاکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک تو ناظرین اعتزاز احسن جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ رکن ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب چاہے خود نہ ہو چاہے ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں چاہے عمران خان صاحب کی چانے والے ہوں وہ اعتزاز احسن کو بڑا سراتے ہیں تو اعتزاز احسن کا اس تیناتی پر ریاکشن یہ آیا ہے کہ یہ تقریب مترازہ نہیں ہونی چاہیے فیصلہ ہو گیا ہے تو اب یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے اس تقریب میں عمران خان کو یہ صدر مملکہ تعریف علوی کو کسی قسم کے رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے ناظرین معروف قانوندان عرفان قادر یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے فیصلہ کر لیا ہے آرمی چیف کی اتناتی کا چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا یہ فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے آرمی اٹ کے تحت کے کسی لیفٹین جنرل کو جو ریٹیر ہونے جا رہے ہیں انہیں ریٹین کر سکتے ہیں تین سال کے لیے اسی طرح سے ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب کا یہ ردعمل سامنے ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف آرمی چیف کی تناتی کے پروسس میں رکاوٹ نہیں بنے گی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے تحت صدر مملکت اس ایڈوائز پر عمل کریں گے اسی طرح سے ناظرین شازیب خان زیادہ معروف اینکر ہیں اپنا ایک شوٹ کرتے ہیں جیو نیوز پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقریح تو عمران خان چاہتے تھے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل آسم منیر کو جو ہے وہ آرمی چیف لگایا جائے اور وہ پسند بھی کرتے تھے ماضی میں آسم منیر کو لیکن انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب نے انہیں ڈی جی آئی سائی لگایا اور پھر عمران خان کے گھر کے معاملات جو کہ مبینہ کرپشن سے متعلق تھے جب وہ شبائد لیفٹنر جنرل آسم منیر نے ان کے عوضے سے تبدیل کرا دیا اسی طریقے سے ناظرین چودر شجاعت حسین کا بڑا دلچس رد عمل سامنے آیا ہے جو صدر مملکت عارف علوی صاحب لاہور روانہ ہوئے زمان پاک عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے تو چودر شجاعت حسین نے کہا کہ صدر مملکت صاحب جو ہے زمان پاک لاہور میں جو خان کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس ملاقات میں پاک انگلینڈ جو سریز ہے کرکیٹ سریز ہے اس پر وہ مشاورت یا ڈسکس کرنے کے لیے گئے ہیں اسی طریقے سے ناظرین پروی زلائی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے لاہور زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ اور اس ملاقات کا جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کو نتیجہ تو سامنے نہیں آیا لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ایک ماضی راہ ہے پروی زلائی کا اور مضمک کاف کا وہ بھی عمران خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ کانٹیسٹ کریں مضامت کریں آپ کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے کو مان لیں کیونکہ اگر فیصلے کو نہیں مانیں گے اس میں ڈیلے کریں گے تو سیاسی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو اس کا نقصان ہوگا تو یہ تھا ناظرین آج کا حوارہ ویلوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی ڈیئر ساری دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ